موسیقی 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 ہنڈر پلس پیجز کا ٹھیک ہے اگر کچھ میجرز ایسے بھی ہیں جس طرح آپ اکنومک سویرا کر لیں اس میں آپ کو کمپیوٹر پر ورک ہے اتنا بڑا تھیسز آپ نے سبمیٹ نہیں کروانا چھوٹا موٹا آپ نے سبمیٹ کرانا گر بیٹھ کے بھی آپ کام کر سکتے ہیں بٹ کچھ میجرز ایسے ہیں جن میں ریسرچ کرنی ہے اس میں آپ کو لیب جانا ہے کام کرنا ہے صبح سے آٹھ بجے گئے ہیں رات کے بارہ بجرے آپ کو کوئی ہوش نہیں ہے بھئی آئے رات کے بارہ بج گئے ہیں میرا کام بھی ختم نہیں ہوا چلو کا لاکھے کر لوں گا کل پھر وہی کل پھر وہی اگلے دن نیکس ڈے آپ نے مارننگ ایٹ او کلوگ آپ نے لیب میں ہونا باقی ٹائم کی جوہاں وہ لیمٹ نہیں ہوتی کہ آپ جس ٹائم آپ کا دل ہے آپ لیب چلے جائیں بٹ یہ ہے کہ میند آپ نے جا کے کرنی ہے اپنا پیپر جو ہے اپنا تھیسز آپ نے اپنی ساری ہارڈ ورک وہ ساری پروفیسرز کو شو کرنی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو پروفیسرز بھی پھر یہ ہے کہ بھوچتے رہتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہنچے کیا سرچ ہے ہمارے میٹنگ کرو ہم ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں کہ کیا آپ نے لارسٹ ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں کہ کیا آپ نے لارسٹ ویکلی چیز آپ نے مجھے بتائی ہے نا یہ میں نے بھی سنی ہے میرے ساتھ یہاں پہ پی ایس ڈی میں دو تین لوگ ہیں جو چائنہ سے آئے ہوا ہے نا تو انہوں نے مجھے یہی بات کی ہے کہ یہاں پہ تو پانچ بچے آپ بیک اٹھاتے ہو اور نکل جاتے ہو بھئی ٹائم ختم ہو گیا چلے چلو ٹھیک ہے آفیس ویک کا ٹائم ختم ہو گیا کہ چائنہ میں اس طرح نہیں ہوتا آپ کو کہنا پڑتا ہے سم ٹائمز لوگ گیارہ بارہ باری تاک بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس پانچ پانچ تین تین پبلکیشنز ہیں ماسٹرز کر کے دو دو تو منیمم میں نے سب کے پاس دیکھیں ہیں بڑی اچھی اچھی جی 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 ایسی بات ہی ہے جبکہ یہاں پہ نہیں ہے جی 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 یہاں پہ آپ کو ٹائم کی نہیں ہے پانچ بجے یہ نہیں ہے کہ پانچ بجے میں آپ کو ان کی روٹین بتاتا ہوں چینیز کی یہ ہوتی ہے صبح آٹھ بجے آئیں ہیں مورننگ میں 1130 پہ ان کی بریک سٹارٹ ہوگی ہے موسٹلی 12 ہوتی ہے یہ 1130 پہ ہو جاتی ہے انہوں نے پھر جا کے اپنا کھانا وغیرہ کھانے کھانا کھا کے انہوں نے نیپ لینا ہے بشک وہ لیب میں لے لیں آفیس میں لے لیں چیر پہ بیٹھ کے لے لیں انہوں نے نیپ ماسٹ لینا ہے موسٹلی پیپل نے چینیز میں ٹھیک ہے دو بجے ان کا پھر کام سٹارٹ ہوتا ہے دو سے ہوتا ہے ان کا سڑھے پانچ تک 530 530 ہو گئے ہیں یہ آپ کی اگلی بات نہیں سنیں گے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں ہمارا ٹائم آف ہو گیا لیب میں کی ہوتا ہے لیب میں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے جس طرح مجھے ہاؤسپٹل میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے مطلب سارا سارا دن ہی ہے پیشنٹس کے ساتھ گزر جاتا ہے سجری ہو جس دن اس دن تو رات کے بارہ ایک بھی بچ جاتا ہے سم ٹائم سارا دن آپ کھڑے اور سجری ٹیبل پہ ہی ہو تو اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ آپ لیب گئے ہو آپ نے کھانا کھایا بھی ہے نہیں کھایا آپ کو کیونکہ آپ کے پریشر ہے آپ نے ایک لیمٹ ہے آپ نے اپنا ایکسپریمنٹ کمپلیٹ کر کے دینے اس کی ریزلٹس آپ نے شو کرنے ہیں پروفیسر کو دگری پی ایش ٢ کی چار سال کی ہے ماسٹرز کی تین سال دگری پی ایش ٹ کی شو کرنے اپنے ریزلٹس کے آپ نے کیا کام کی ہے کیا آپ نے برک کی ہے ہمارے پیسے تو نہیں ضائع کیا ہمارے سکولرشیپ جو گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے وہ تو نہیں آپ نے ضائع کیا تو یہ سارے سیچویشنز ہوتی ہیں یہاں یہ ہے کہ یہاں پانچ بجے والا ٹائم نہیں ہے اپنی مرضی سے آپ جا سکتے ہیں مرضی سے آ سکتے ہیں آپ کو ایڈ دی ہیں پروفیسر کو اپنے ریزرٹ شو کرنے صحیح ہو گیا چیز ہو گیا جس میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں آپ سے بات کروں گا ایز ایسٹوڈنٹ ٹھیک ہے ایز ایسٹوڈنٹ اس طریقے سے کیونکہ موسٹی لوگ جہاں پہ یہ ہیں جن کے یہ قویسٹنز ہوں گے تو میں ایز ایسٹوڈنٹر جو ہے نا ان لوگوں کو ریپریزنٹ کروں گا اور جو جنرلی کرسٹنز پوچھتے ہیں نا سوڈنٹس کے وہ میں آپ سے پوچھوں گا تھا کہ جو اس طرح بہت سارے لوگوں کے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اور ہمیں سیم چیز کو بار بار جواب نہیں دینا پڑے گا ٹھیک ہے جی جی بلکل ایک تو جو آپ نے بھی بتایا ماسٹرز کا جو ہوتا ہے تین سال یئر کا ڈیوریشن ہوتا ہے اور پی ایش ڈی کا چار یئر کا ڈیوریشن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو مجھے پتا چل گیا لیکن کیا کوئی ایسا بھی ماسٹر ہوتا ہے جس کا دو سال کا ڈیوریشن ہو یا چار سال کا ڈیوریشن ہو اور کیا ایسی بھی پی ایش ڈی ہوتی ہے جس طرح اٹلی میں تین سال کی ہو جاتی ہے وہاں پہ تین سال کی ہوتی ہو یا پانے سال تک چلی جاتی ہو مطلب اس چیز کو آپ مجھے تھوڑا سا کلیر کر دیں میں اس کا آپ کو بتا رہتا ہوں ماسٹرز جو ہے وہ ٹو ایئرز کا نا موسٹلی یہ جو آپ کے آرٹس میں میجرز آ جاتے ہیں یہ ڈرائنگ پینٹنگ میوزک میں آپ کا ٹو ایئرز کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا موسٹلی جتنی بھی اگر سائنس انجیننگ فیلڈ ہیں ان میں آپ کا ٹوٹلی جو میڈیکل سائنس انجیننگ جتنی فیلڈ ہیں ان میں ٹری ایئرز ماسٹرز ہیں ٹھیک ہے پی ایس ڈی جو ہے یہاں تین سال کی نہیں چار سال کی کرنی ہے آپ نے پہلے ہوتا تھا آپ تین سال میں کر لو ریزرٹ شو کر دو ٹھیک ہے آپ گریجوئیٹ ہو جاؤ بٹ آپ فور ایئرز میں کیونکہ ریسرچ فیلڈ آپ تین سال میں کتنے ایک ریزرٹ آپ لیائیں گے تو اس لیے وہ فور ایئرز جو ہے وہ ڈیوریشن ہے اس کا ٹھیک ہو گیا سہی اور پی ایس ڈی تینشن کی بات آگی فائی فیئرز والی اب یہ جو ہے سین اس کا یہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے ریزرٹ اچھے ہیں پروفیسر شیئیس پھر آپ کے ریزرٹ سے دین وہ ایگری ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے میں اس کو ایک سال ایکسٹینشن دے دیتا ہوں یہ اپنے ایکسپریمنٹ پورے کر لے اور گریجوئیٹ ہو جائے سکس منٹس ون ایئر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروفیسر پہ کہ وہ آپ کو آگے لے لے کے چلنا چاہتا ہے یا کہتا ہے نئی میں نہیں لیتا تو وہ آپ کی ڈگری ویسٹ ہوگی پھر اسی لیے 4 years mind رکھنے ہے کہ میرے پاس یہی time duration professor agree ہوگا میرے پاس results اچھے ہوں گے تو میں آگے جا سکتا ہوں اور masters میں جو masters میں جو ہے آپ کو 3 years میں complete کرنا ہے کیونکہ masters کو یہ کہتے ہیں ہم نے اس کو extension نہیں دینی within 3 years آپ complete کر کے ہمیں thesis دیں submit کریں اور آپ graduate ہو چھیک ہے اب میرا next question اسی سے یہ ہے کہ for example میں masters complete کر لیا ہے چائنا میں یورپ میں usually یہ ہوتا ہے کہ میں جس professor کے پاس masters کر رہا ہوں وہ ہی مجھے PhD offer کر دیتا ہے یا وہ مجھے research assistant یا اس طرح کے job offer کر لیتا ہے یا جس طرح میں جس university میں PhD کر رہا ہوں usually ہمیں یہاں پہ جو ہے نا آگے postdoc دے دیتے ہیں یا research assistant رات لیتے ہیں تو اس طرح کا چائنا میں بھی culture ہے یا اگر نہیں ہے تو پھر masters کے بعد students کیا کرتے ہیں مطلب یورپ move کرتے ہیں یا وہاں پہ کس طرح jobs لیتے ہیں اس کی میں آپ کو ایک بتاتا ہوں سارے scenarios اس میں یہ ایک یہ masters اگر آپ کرتے ہیں آپ PhD کے لیے apply کر سکتے ہیں same professor کے پاس اگر وہ agree ہو جائے اس کے پاس budget ہے اس کے پاس student لینے کی capacity ہے تو وہ لے سکتا ہے PhD student وہ آپ کو acceptance letter بغیرہ دے دے گا آپ نے پھر apply کرنا آپ کا accept ہونا وہ سارا جو ہے وہ ایک university کے انڈر آ جاتا ہے سارا process acceptance جو ہے وہ professor آپ کو agree ہو جائے گا دے دے گا بٹ آگے scholarship ملنا اور ساری چیزیں وہ university کے انڈر آ جاتی ہے پھر وہ جانے اور government جانے وہ ان کے انڈر آ جاتی ہے پھر ٹھیک ہے اور جتنا بھی masters میں students آتے ہیں وہ PhD must یہاں apply کرتے ہیں کسی اور professor کے پاس apply کر لیتے ہیں same university میں یا کسی اور university میں professor سے acceptance وغیرہ مل جاتی ہے یا اس طرح بھی وہ PhD میں must apply کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ masters کر کے پاکستان واپس جاتا ہے تو یہاں اس کو 3000 سرائپن مل رہا ہے پاکستانی تقریبا بن جاتا ہے 120 بن جاتا ہے 120,000 PhD میں اس کو 3500 RM بھی ملے گا 140 مل جائے گا ٹھیک ہے تو پاکستان میں جا کے اس کو کون سا جاتے ساتھ جو ہے وہ job مل جانی ہے ٹھیک ہے یہاں اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار چلو نہ سہی کچھ نہ کچھ پیسے تو آ رہے ہیں 3500 RM بھی is enough in China ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے یار PhD کر لیتے ہیں آگے study بھی ہو جائے گی اور ساتھ ایک degree strong ہو جائے گی اور پیسے تو ہیں یا پاکستان جا کے بھی تو ہم نے will نہیں بیٹھنا ہے جو پاکستانی عمام کی language will ہے گا will کام نہیں کر دا یہ نہیں کر دا وہ نہیں کر دا تو اس سے بچنے لیے پھر عمام کہتی ہے یار ہم یہی apply کر لیتے ہیں سر جی بات ہی یہی ہے میں تو خود یہی بات کرتا ہوتا ہوں کہ اب میں آج کے بعد مطلب یہاں سے جاؤں پاکستان تو کیا future ہے میرا ٹھیک ہے PhD کر کے بھی جاؤں تو کیا future ہے جنیورسٹیز میں جا کے میں وہی 60,000 70,000 میرے اس room کا rent جو ہے جس room کو بھی میں نے چھوڑا 2,000,000 اس کا rent ہے ٹھیک ہے تو مطلب میں جانتا ہوں میں بہت سارے لڑکوں کو جو یہاں پہ PhD کر کے چائنا سے آئے ہیں پوسٹ ڈوک رہے ہیں ان کا ماسٹرز بھی چائنا سے پھر وہاں پہ پہ پی ایس ڈی بھی انہیں ملی گیا تو ٹھیک ہے یہ چیز بھی سمجھ آگی ہے مجھے ایک پور میں پلس کروں گا پی ایس ڈی کے بعد آپ کو پوسٹ ڈاگ بھی مل جاتی ہے 2 years 2 years 2 years 2 postdoc آپ کر سکتے ہیں age limit 35 ہے اس سے پہلے پہلے آپ 2 postdoc کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو extension مل جاتی ہے ایک سال کی professor آپ کو extension بھی دے دیتا ہے total 6 years آپ کے بن جاتے ہیں but mostly professors extension دینے پر angry نہیں ہوتے کہتے ہیں آپ 2 years کرو مارے پاس 3 year سال کا budget نہیں ہے وہ بس وہ ان کی ڈرامے بزی ہے کی budget نہیں ہے budget اور اس ڈاک کے لیے آپ کی پبلکیشنز بہت میٹر کرتی ہیں یہ تو آپ کو آئیڈیا ہو گئی اچھی پبلکیشن چار سے پانچ اچھی پبلکیشنز ہونی چاہیے ہیں فسٹ آرثر میں تو تین چار تو مست ہونی چاہیے تو وہ پھر پروفیسر اس کو پریفر کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آپ کو پیکیج بھی اچھا مل جائے گا آپ کی پبلکیشنز اچھی ہیں آپ کی ریسرچ اچھی ہے آپ نے کام وغیرہ اچھا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے پی ایڈی کے ایڈی اچھا کیا ہے اٹلیس آپ کی دو تین پبلکیشنز ہونی چاہیے اٹلیس ٹو تو میٹر کرتی ہیں آپ کی اچھا سر اب میرا نیکسٹ قیسن جہے ہے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ اپلائے کرتا ہے فارگزمپل ہم اپلائے کر کے لیتے ہیں اس کے سارے پوسیجر میں ہلپ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کو جو سکولرشپ ملنا ہے ماسٹرز کا یا پی ایش دی کا ایسا سٹوڈنٹ میں جاتا ہوں تو میں اس میں سروائب کر سکتا مطلب اب آپ نے نہ سکولرشپ کی ٹائپ بھی بتا دی نہیں کیونکہ ہر کسی کو صرف سی اے سی کا پتا ہے لیکن وہ بہت کمپیٹیٹیو ہو گئی ہے تو اس کے علاوہ کیا آپشن ہے سکولرشپ کے اور کیا اس میں ایک سٹوڈنٹ سروائب کر سکتا ہے یا نہیں جی اب میں نے آپ کو بتایا ماسٹرز میں 3000 ہے پی ایٹی میں 35 ہے آپ ایزیلی سروائب کر لیتے ہیں ایک بندہ ایزیلی سروائب کر سکتا فیملی کے ساتھ بھی اگر اس کو ویدن یونیورسٹی جو ہے ہاستل روم میں رہنے دیں تو وہ ایزیلی کر جاتا ہے اب اس میں ہاستل کچھ یونیورسٹیز جو ہے وہ پی ایس ڈیز کو ماسٹرز کو ٹو شیرنگ ہوتا ہے پی ایس ڈیز کو سنگل روم میں جائتے ہیں ان سم یونیورسٹیز وہ پھر ساتھ فیملی کو وائف اگر اس کے بچے وغیرہ ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں بٹ کچھ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ پی ایس ڈیز کو ماسٹرز کو ٹو شیرنگ گا اس میں آپ کو باہر روم لینا پڑے گا اب وہ آپ پہ ڈیفرینڈ کرتا ہے آپ چاہے تھاؤزن ڈر می ویوالا روم لے لیں سنگر روم ہوگا تھاؤزن ڈر می والا وہ شیرنگ میں ہوگا جو ہے واش روم کیچن وغیرہ وہ قومن ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ جاتے ہیں فار ایکzمپل فل روم ٹی و لاؤنج واش روم اٹیج کیچن فل اپارٹمنٹ کی صورت میں جاتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا 1500, 2000, 3000, 4000 وہ آپ جتنا مرضی بجٹ کو اپنے کو انکریز کر لیں وہ آپ کو اچھے سے اچھا ملتا جائے ٹھیک ہے اس میں ایک اور آپ نے کہا ایک تو ایک باقی آپ نے کہا کچھ یونیورسٹی سکولیشپ بھی ہوتی ہیں اس میں کسی میں آپ کو 2500 رم بھی ہے کسی میں 2000 رم بھی ہے وہ ہر یونیورسٹی کا سپریڈ ہے کیونکہ وہ یونیورسٹی کنٹر ہوتا ہے جو یونیورسٹی آفر کری ہے اگر کوئی گر کچھ یونیورسٹی ہے تو وہ آپ کو 2500 رم بھی دیتی ہے کوئی جو ہے وہ دیتی ہے یویورسٹی تو وہ آپ کو 1500 بھی دیتی ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی یہ کامن نہیں ہے ایک شورٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کو میں اتنی کی سکولیشپ لگا کر دوں گا یونیورسٹی سکولیشپ باقی جو وہ 3500 والی بات ہے وہ اگر آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو وہ شور ہے کہ وہ 3035 آپ کو شورٹی ملے گی اور اس میں ایک اور ایڈیشن کہ اگر آپ جو ہے روم باہر لینا چاہتے ہیں انگی نیویسٹی سے تو وہ جو ہے 700 ملتا ہے ماسٹرز والوں کو allowance اور 1000 ملتا ہے پی ایڈی والوں کو allowance ٹھیک ہے باہر لینے کی وجہ سے اس کا allowance باہر لینے کی وجہ سے اور وہ بھی ہے کہ یونیورسٹی مان جائے اگر یونیورسٹی مان جائے اگر کہے کہ ٹھیک ہے آپ کو نیڈ ہے باہر رہنے کی نہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کو سکول میں ہی رہو ہوں اچھا فور اگزامپل اگر میرا ایڈمیشن ہوتا ہے تو میں فیملی کو پہلے مجھے خود آنا پڑے گا اس کے بعد آپ فیملی بغیرہ کا ویزا اپلائے کرتے ہیں پھر آپ ان کو لائے سکتے ہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے اس پروسیجر میں اگر آپ پہنچ جاتے ہیں سپٹمبر میں آپ کو 15 سپٹمبر سے پہلے پہلے آپ کو آ کے یہاں ریجسٹر کر لیں ٹھیک ہے آپ آتے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ سمٹ ہو جائیں گے آپ آتے ساتھ یونیورسٹی سے بات کر لیں کہ جو ہے مجھے سٹوڈنٹ سٹیٹس چاہیے اور مجھے ایک انویٹیشن لیٹر چاہیے وہ یونیورسٹی آپ کو پروائیڈ کر دیتی ہے آپ کو اپنا چاہیے نا اگر آپ اپنی بات کرتے ہیں اگر آپ اپنی بات کرتے ہیں آپ نے اپوائنمنٹ پر پینٹ کرتا ہے آپ کے جائری آفیس کی اپوائنمنٹ جو ہے وہ کس ڈیٹ کی ملی آپ کو وہ اگر فار اگزیمپل ابھی یہ ریسنٹ جو ہے کافی بیزی ڈیٹس چل رہے ہیں کیونکہ اب سب کے امیشن ہوئے ہیں سبتمبر سے پھر سب نے پہنچنا ہے اب اس میں آپ کو اسلام آباد والے سینٹر میں ملتی ہے لاہور میں ملتی ہے یا کراچی میں ملتی ہے وہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں جہاں ملتی ہے سارے لوگ لاہور کو یا اسلام آباد کو کرتے ہیں کراچی بہت دور پڑ جاتا ہے تو جب بھی اس کی اپوائنمنٹ آپ کو ملی اس کے بعد جو ہے آپ کو اٹ لیسٹ سیون ٹو ٹین ڈیز میں آپ کا ویزا لگ جاتا ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹس دوکومنٹس میں نے وہی بات کی ہے چائنہ کا اتنا لیندھی پروسس نہیں ہے ابھی میں آپ کو ایک اور مزید کی بات جاتا ہو جو ڈاکومنٹس پہنچتے ہیں وہ اگست کی اٹ لیسٹ ٹین اگست تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکومنٹس اور پندرہ سبتمبر سے پہلے سٹوڈنٹ یہاں ہوتے ہیں بیس دن کے اندر سار یقین کریں اپوائیمنٹس کا ریٹ کار ہوتے ہیں اور سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے سات مہینے بعد آپ کو پتا چلتا ہے اپوائیمنٹس ملنی نہیں دیکھا اور اگر پانچ مہینے بعد اپوائیمنٹس ملی ہے تو اس کے بعد ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے موسٹری لوگوں کا تو یہ میرے لیے تھوڑا سا شوکنگ ہے کتنا شورٹ ٹائم ہے چلیں یہ بھی ہماری چیز کلیر ہو گئی ہے ویزا والی سٹوڈنٹ ویزا جو ہے نا آپ کا جو سٹوڈنٹ ویزا جو آپ کا ایکس ٹو یا ایکس ون ویزا لگنا ہے ایکس ٹو لگتا ہے پاکستان سے ایکس ون آپ کا یہاں آکے ایکس ٹینڈ ہوگا اگر آپ کا سکس منت سے زیادہ ڈیوریشن ہے تو جو آپ کا لگتا ہے نا ایکس سٹوڈنٹس کو اتنا تنگ نہیں کرتے آپ اپنے ٹوٹل ڈاکومنٹ سبمیٹ کروائیں ٹھیک ہے وہ لیسٹ میں پھر آپ کو جو ہے وہ ہم پھر کر لیں گے سارا بات میں وہ آپ جتنے ڈاکومنٹس اس پہ شو ہوئے ہیں جو آپ کی ڈگریز ہیں جو آپ کے بینک سٹیٹمنٹ ہیں یہ بینک سٹیٹمنٹ والی بات بھی میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو کر دیں گا یہ سارے ڈاکومنٹس آپ فلفل کریں جیری آفیس آپ کے ڈاکومنٹس لے لے گا آپ کو ایک ٹائنگ دے دے گا اس دن بعد آ کے اپنے پاسپورٹ یہاں سے ریسیب کر لیں آپ جا کے اپنے پاسپورٹ لے لیں ریجیکشن کا جو ہے نا بہت کم سنیریو ہے چائنہ کے بھی چکر میں بہت کم ساری ہے اچھا مجھے یہ بینک سٹیٹمنٹ والا بھی آپ نے بات کہا رہی دیا یہ مجھے یہ بھی بتا دیں کیونکہ بڑے بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ کتنی چاہیے جی جی وہ بھی میں کلیر کر دیتا اور ایک اور چیز میں اس میں کر دوں کہ یہ نہ ہو کہ بندہ جو ہے سمجھے میں بس جا رہا ہوں کہیں ملنے جلنے جا رہا ہوں کسی دوست کو اور وہ جائے نہ میں نے ایسا ایک بندہ دیکھا ہے اس میں جب میں آ رہا تھا یہاں اس سے question کیا جو ہماری FSC کا سیڈیفکیٹ ہوتا ہے اس پہ grade لکھے ہوئے تھے I think so A, B, C اس نے اس کا question دیکھیں کہ اس نے question interview میں یہ کیا کہ یہ ABC کیوں لکھا ہو ہے اس نے کہا یہ ہمارا grading system اس نے کہا اس کو مجھے verify کرو یہ کس کی according تمہارا system چلتا ہے یہ وہ اب شاک ہو گیا کیا کروں میں یہ کیا کروں اس نے اس بندے کو چھوڑ کے دوسرے counter پہ گیا اس نے جا کے documents دیں اس نے کوئی question کیا کچھ پوچھا اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کس university میں جا رہے ہو اس نے documents رکھے اس نے 10 دن بعد آپ کے اپنا passport لے جائے اور دونوں دن دن ہم دونوں same day گئے اس کو بھی passport مل گیا مجھے بھی passport مل گیا وہ آپ depend کرتا ہے کہ آپ کس چینیز کے آپ آجاتے ہیں وہ آپ سے انٹرویو میں کیا questions پوچھتے ہیں but mostly ان کے questions یہ ہوتے ہیں انبیسی والوں کے انٹرویو میں کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کس university میں جا رہے ہیں یا آپ کرنے کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے یونیورسٹری کا نام اچھی طرح یاد کر لے سٹوڈنٹ اور یہ یاد کر لے ماسٹر جا رہے ہیں پی ایس ڈی جا رہے ہیں یا پروفیسرز کا نیم کیا ہے ایک اور اس کے بعد یہ بھی مائنڈ میں رکھے وہ اپنے کے جو ہے ماسٹرز پی ای ڈی جا رہے ہیں اور بیوریشن کتنی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ جو بیسک قویسٹنز یہی پوچھتے ہیں اور ظاہری بات ہے ٹائشہ ہی لگا کے جائے وہ تھوڑا ٹیاشہ روکے جائے انگلیش ظاہری بات ہے اس کو آنی چاہیے انگلیش بولے گا اچھے بے سے بولے گا مینرز کے ساتھ بولے گا تو وہ کوئی ایشو نہیں بنتا ان کا ٹھیک ہے چلیں جی ہم نیکس قویسٹن کی طرف موو کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے جو ہے نا لڑکیوں سے پہلے لڑکیوں مرے ایک اور قویسٹن چاہے کہ فیلڈز مطلب ہر قسم کی فیلڈز آویلیبل ہیں یا بڑی سپیسفک کیونکہ اٹلی میں تو بہت زیادہ فیلڈز ملتی نہیں اپلائے کرنے کیلئے تو اس کے بارے میں سب مل جائیں گے سوری میں آپ کی بات کا رہوں بینک سٹیٹمنٹ بل یا آپ کی بات وہ میرے دین میں آتا بینک سٹیٹمنٹ اب اس میں ایک ایک جی سوٹو ہوتا ہے جو چائنا ایشو کرتا ہے آپ کے آپ کا ادمیش ہوتی ہیں اس میں چار کے تیگریز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے فلسکولرشپ ایک ہوتی ہے سکولرشپ ایک ہوتی ہے سیل فندید اور ایک ہوتا ہے ادھر سکولم اب ان چار کولم میں سے نا اس میں اگر آپ کا فل سکولشپ پہ ٹک لگا ہوا ہے اگر آپ کا فل سکولشپ پاک ہے تو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہے آپ کی اس میں بینک میں ٹویل تھاؤزنڈ ہے ففٹین تھاؤزنڈ ہے لاس سکس منس کی شو کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں مو نو میٹر کہ آپ کی کسنے پیسے پڑے ہیں کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کا کیا ہے اگر اس فل سکولشپ والے کولم پہ ٹیک کیا دو ٹیک ہو گیا ہے اگر آپ کا سکولشپ والے کولم پہ ہے یا سیل فنڈیڈ پہ ہے دین آپ کو پر این ایم سکس لیک کی نا اپنی جو ہے بینک سٹیٹمنٹ شو کرنی ہے جیری آفیس پہلے یہ نہیں مانگتے تھے پہلے بینک سٹیٹمنٹ چکر ہی نہیں تھا پہلے اس کے بعد آیا بھی تو فائیف لیک آیا پھر اب اس لاسٹ یہ سے انہوں نے سکس لیک کر دیا یہ کوویڈ کے بعد جو اپن ہوئے ہیں فار اگزامپل کے اگر میں ایڈمیشن لیتا ہوں ہم مطلب ایک سٹیڈنٹ آس کے ہم ایڈمیشن کرواتے ہیں اس کی سکولشپ آ جاتی ہے تو یہ جو سکولشپ پریزیڈنشل وغیرہ یہ فل سکولشپ میں کاؤنٹ نہیں ہوتی نہیں پریزیڈنشل جو ہے چاہے آپ کی فل سکولشپ ہے ٹویشن بھی کورڈ ہے ہاؤسل بھی کورڈ ہے آپ کو سٹیٹمنٹ بھی ملے گا آپ کی جو سکولشپ پہ فل سکولشپ پہ کاؤنٹ نہیں ہے آپ کا سکولشپ پہ ہے آپ جانتے ہیں آپ کی فل سکولشپ ہے بڑ جیری والے نہیں مانے گے وہ کہیں گے ہمیں سٹیٹمنٹ شو کرو اپنی صحیح ہے تو وہ جو سولی مجھے تھوڑا سا شاید میں مکس اپ کر گیا یہ جو فارم ہے اس پہ یہ آپ نے سٹارٹنگ میں اس پہ مانے خود یہ کہنا ہوتا ہے یا یونیورسٹی آپ کو کر کے دیتی ہے یہ جیے ڈیوی ٹوٹو یہ ہوتا ہے چینیز گورنمنٹ کی طرف سے انکی طرف سے ہیشو ہوتا ہے وہ یونیورسٹی کا اور منیسٹری کا آپس میں تعلق ہے وہ جو بھی میٹر ڈیل کرتی ہیں میں نے آپ کو وہی بات کی کہ اگر چاہے آپ کی فول scholarship admission notice پہ آپ کا لکھا ہوئے ہے ہاستل کورد، ٹویشن کورد، سٹیپنٹ یو ہے منتھلی آپ کو جو ہے 2,000، 3,000، 4,000 جو بھی ملے گا آپ کو ٹھیک ہے بات آپ کے JW202 پہ فول scholarship کی کولم کی جگہ آپ کے scholarship پہ ٹک لگا ہوا ہے then آپ کو اپنی statement شو کرنی ہے مطلب last six months کی اور ادھر سے آپ کو آپ کے بینک میں at least six lakhs per annum کی according ہونی چاہیے اگر چھے تین سال کے ہیں تو 18 lakhs کی bank statement شو کرنی ہے اگر آپ کا full scholarship پہ ٹک ہے تو then آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا easily ہو جائے گا کوئی منی اس میں ہوگا آپ کا 15,000 ہے 20,000 ہے بس last six months کی شو کرنی ہے اگر ایک اور میں case یہ بھی آیا میرے سامنے اگر آپ جو ہے ان کے ساتھ تھوڑی بیعث مباعثہ کرتے ہیں تقرار کرتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو admission notice پہ full scholarship لکھا ہوا ہے سب کچھ covered ہے یہاں column پہ ٹک ہے تو وہ پھر آپ کی ماننے پہ آئیں بندہ اچھا ہو تو وہ آپ کی مان لے گا چینیز ambassies اس میں طرف کرے گا آپ کو وہ جہری والے ہیں انہوں نے اپنی statement بغیرہ رکھی ہویا کہ ہمیں provide کرو یہ کرو وہ کرو چینیز ambassies پہ آپ اچھا ہم move کرتے ہیں next question پہ ایک تو یہ ہے کہ جو بچہ بھی seven semester میں یا august سے پہلے graduate ہو جائے گا دو ہزار چوبیس سے ٹھیک ہے وہ apply کر سکتا ہے یا ایک ایسا student جس کے پاس already master ہے وہ دوبارہ masters میں apply کر سکتا ہے یہ تھوڑا سا جو اس جس کا ڈیفرنس بتا دیں جی اب جو 2024 میں جولائی میں graduate ہو رہا ہے وہ تو apply کر سکتا ہے hope certificate پچھلے last six semester کی ہے seven semester کی وہ اپنی transcript نکلوا لے ٹھیک ہے اس کو verify کروا لے stamp لگوا لے اپنی university کی زائری بات ہے stamp ملتی ہے پاکستان میں تو transcript اور اس کو وہ کروا کے submit کر رہے ہیں اور ایک hope certificate provision certificate ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ بندہ 2024 میں جولائی میں graduate ہو جائے گا ہم اس کو اگر یہ سارے سبجیکٹس پاس کرتا ہے تو اس پہ ہو جاتا ہے degree کی نیڈ نہیں ہے بڑ جب آپ نے یہاں آپ کا admission ہو جاتا ہے جب آپ نے یہاں آنے تب آپ کے پاس verified original degree ہونی چاہیے ابی سی سی سے اچی سی سے وہ آپ کی verified degree ہونی چاہیے آپ کے پاس شریک ہے سر اور اس کے علاوہ جی پی کی requirements کی ہوتی ہیں minimum جی پی پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے تین تین سال بعد degrees ملتی ہے ٹھیک ہے یہاں آپ کے جس دن آپ کی degree complete ہو رہی ہے graduation ceremony رکھتے ہیں چار سے پانچ دن بعد ہوتی ہے اسی دن آپ کو degree مل جاتی ہے سات کے ساتھ ہی وہ تین تین سال بھلا یہاں چکر نہیں ہے ٹھیک ہے اسی لیے آپ کو اگر admission ہو جاتا ہے کسی student کا تو اس کو اپنی جلدی degree نکلوا کے اس کو ایچی سی سے verify کروا کے تو اس کو جو ہے وہ یہاں لے کے آنی پڑے گی یہاں original degree وہ دیکھتے ہیں international office والے ٹھیک ہے اور اس میں اس کے بعد ایک جس نے master's کیا ہوا ہے وہ دوبارہ master's میں apply کر سکتا ہے master's میں وہ bachelor's کی base پہ تو وہ apply کر سکتا ہے کیونکہ کچھ ایسے دیکھیں جن کے three point five پہ بھی ان کے admissions نہیں ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے تو luck پہ depend کرتا ہے دوسرا آپ کی دعائیں ہیں اللہ پاک سے جتنا آپ دعا مانگ لیں وہ آپ کا depend کرتا ہے اور باقی documents بھی matter کرتے ہیں آپ کا study plan بہت matter کرتا ہے research proposal بہت matter کرتا ہے اور CV بہت matter کرتی ہے یہ دو چیزیں جو ہے نا international office اس پہ خاصا زور دیتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہم ان کو read out کرتے ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح کرتے ہیں کہ یہ چائنہ میں آکے کرنا کیا چاہتے ہیں صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور اگر بات کی جائے documents کی ویسے تو میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوں ہیں documents والی list جو آپ نے provide کی تھی لیکن generally بتا دیں کیونکہ یہ بعد میں recorded meeting میرے channel پہ بھی ہوگی تو اس میں لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو ایک سرسری سی documents کے بارے میں بتا دیں کون کونسے documents چاہیے ہوتے ہیں آپ کو first of all ایک تو passport آپ کا required basic need ٹھیک ہے ایک white background photo ہو جائے گی آپ کی اس کے بعد آپ کی highest degree اس کے بعد highest degree کا transcript اور آپ کی bachelor اگر تو آپ master's کے لیے آ رہے ہیں تو highest degree آپ کی bachelor's بنے گی اس کا آپ کو verified ہونے چاہیے سارے documents اور اپنی previous degrees جو ہے metric FSE کی وہ بھی IBCC سے کروا لیں relative board سے than IBCC سے وہ better ہو جائے گا اس کے لیے اور highest degree transcript بھی اس کی verified ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا recommendations letter آ جاتے ہیں دو recommendations letter ہیں اور English proficiency certificate ہے وہ آپ کو university provide کر دے گی جو بھی university کیونکہ پاکستان میں تو ہے ہی instructions of medium english ہے تو اس لیے وہ آپ کو چینیز ہے تو وہ آپ کو اگر چینیز میں پلائی کرنا آپ کو ایچ ایس کے دینا پڑے گا وہ چینیز exam ہوتا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے یہی basic needs acceptance letter بغیرہ ہے وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ لینا اور سارا process کے تھو ہو کے جانا تو وہ سارے basic needs ہیں یہی mainly mainly documents ہیں انہی کی need ہے اور باقی study plan تو آپ کو پتایا میں نے ابھی پتایا کہ study ان سے cv اور study plan تو مسٹ ہے اچھا اب نا کچھ تھوڑے سے فیکس پہ آجاتے ہیں تھی که سٹوڈنٹس کو لگتا ہے نا اب میں کچھ دنوں کیا آجا کوئی ناید موڈ کر آ رہا رہا تھا جسے پہلے میں چاہنا کو اتنا ڈیل نہیں کر رہا تھا جسے پہلے میں چاہنا کو اتنا ڈیل نہیں کر رہا تھا اب واقعی وگرہ ہم ناید کر رہا تھا اب سٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہی سسٹم ہے آپ پورٹل پہ جائیں گے انیورسٹی کے اپنا نام ٹائپ کریں گے ایس او پی لکھیں گے اور جو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا جو کہ ایسا نہیں ہے آپ کو پہلے جہاں تک مجھے پتہ آپ سے بات پتہ کر کے کہ آپ کو پہلے اپنی فیڈ کے حساب سے پروفیسر دوننا ہے اس کے بعد اس سے کونٹیکٹ کرنا ہے پروپوزلز بنانے ہیں سی ویز بنانے ہیں اس کے حساب سے اس کے بعد جا کے آپ کو ایکسیپٹنس ملتی ہے تو اس کے بعد جا کے بعد میں اپلائے ہوتا ہے ایڈمیشن یا اسکولارشک پہ اور وہ بھی اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ کو جو نا مل جائے گی آپ اپلائے کریں گے اسکولارشک مل جائے گی ایسے ہی ہے نا اس کو تھوڑا سا نا کلیئر کر دیں آڈینس کے لیے تاکہ جو ایک مائنسٹ بنا ہوئے نا کہ چائنا تو بندہ ہے بس چھٹکی بھی جاتا اور پہنچ جاتا ہے تو یہ چیزیں تھوڑی سی کلیئر ہو جانا وہاں کو اس کا میں آپ کو اچھا کلیئر کر دیتا ہوں آپ نے یہاں جس طرح آپ نے مجھے بتایا اٹلی کا یا کینیڈا کا اس میں آپ نے بتایا کہ یونیورسٹی پورٹل پہ جا کے اپلائے کرنا ہے اور جو ایس او پی اپلوڈ کرنا ہے اور سارا کچھ اس میں یہاں چائنا میں یہ ہوتا ہے فرسٹ و فال آپ نے اپنی یونیورسٹی سرچ کرنی ہے کہ آپ کا جو فیلڈ آف میجر ہے وہ کون سی یونیورسٹی آپ کو آفر کر رہی ہے اس کے بعد آپ نے اس یونیورسٹی میں جو ہے پروفیسرز کی ایمیز رونی ہے آپ کی ہارڈ ورک پہ ہے کہ آپ وہ ڈونڈ پاتے ہیں یا نہیں ڈونڈ پاتے ہیں آپ کی چائنیز اچھی ہے کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے چائنیز کچھ نے کی ہے کچھ نے نہیں کی آپ کی چائنیز اچھی ہے اگر گوگل ٹرانسلیٹر یوز کر لیں تو سمٹائم گوگل ٹرانسلیٹر اچھی اس کو جو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا کچھ نے انگلیش ویب سائٹ پہ بنائی ہیں کچھ نے نہیں بنائی کچھ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہے ایمیلز کے لیسٹ جو ہے وہ انگلیش پہ بھی اپلوڈ کی ہوتی ہے چائنیز ویب سائٹ پہ بھی کی ہوتی ہے کچھ نے انگلیش پہ نہیں کی چائنیز پہ ویب سائٹ پہ انگلی کی ہیں وہ آپ کو ڈونڈ نی ہے کہاں پہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ سب کٹیگریز میں رکھا ہوئے اگر آپ ڈونڈ پاتے ہیں اس کے بعد ڈونڈنے کے بعد آپ نے پروفیسرز کو ایمیلز کرنی ہے ان سے ایکسیپٹر لیٹر لینا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی میں اس سٹوڈنٹس کو لینے کے لیے ایگری ہوں اگر یہ سکولرشپ اویل کر لیتا ہے یہ مطلب اس کو ہم کہتے ہیں کہ پروفیسر کا راضی نامہ یہ آپ کے ساتھ پہ لے لیں یہ بھی فرسٹ ٹیپ ہے جی یہ فرسٹ ٹیپ ہے اس میں اب ایک اور چیز بتاتا ہوں اس میں سے آپ تین ہفتے چار ہفتے فور ویکس گزر گئے ہیں کسی پروفیسر کا جواب نہیں آئے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ اب کچھ سٹوڈنٹس کے اپلائی کرنے کے بھی جس طرح آپ ہمیں ایکسپیننس ہو گئے ہمیں پتا ہے کہ پروفیسرز کو کیا ڈاکومنٹس کرنے ہیں کس طرح میل کرنی ہے وہ اس کو نظر آئے گی تو وہ اس کو ریڈ آؤٹ مسٹ کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے ملکہ لیسے نامری کر دیا اور بغیر کسی اس کے اچھے پروفیسر کے پروفیسر پروفیسر دیکھے گا ہاں یار یہ کوئی پروفیسنل بندہ لگ رہے جو ہے اس نے ایک اچھا بے آف کمیونکیشن میرے ساتھ کی ہے اس نے سارا اچھے سے دیل کیا میرے ساتھ یہ اچھا لگ رہے ہے اس کی سی بھی اچھی بنی ہوئی ہے تو وہ ریڈ آؤٹ کرے گا اب کچھ اس طرح ہیں جو آپ میلز جائیں گی بھی وہ دیکھ کے میلز کو اگنور کر دیں گے ٹھیک ابھی ہم نے جواب ہی نہیں لینا یہ سینز میں آپ اٹ لیسٹ اگر تین سو پروفیسرز کو میلز کر رہے ہیں نا ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کو آپ کو اس میں سے دو یا تین پروفیسر جواب دیں گے ٹھیک ہے یہ اب اٹھرنٹ ٹیس بن جاتا ہے یہ میں نے اس لیے پوچھا نا سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو زیادہ کلائرٹی آجے گی میرے کسٹن میں یہ میں نے ابھی کیونکہ آپ نے مجھے سارے ڈیٹیلز بتائیں تو میں نے ابھی پوچھا نا نورملی جو میں نے کنسرٹنٹس کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھا چیزیں وغیرہ دیکھی تو وہ پانچ پانچ چھے لاکھر پر لے رہے ہوتے ہیں تو پھر مجھے فیل ہوا کہ جو ہے نا کچھ کام ہے وہ اپنے پیسے بھی اس میں سے لیتے ہیں مارجن رکھتے ہیں کیونکہ لیکن کیونکہ مائنسٹ مجھے جو تھوڑا سا پتا چلا اپنے فولنرز پر جس طرح میرے انسٹاگرام پہ ہے اسٹیٹس ہو گیا لگانے کے بعد تو ان کو پھر نا مجھے اب بتانا پڑا ہے کہ بھائی یہ مزاک نہیں چل رہا ٹھیک ہے کہ آپ جانا اس طرح کرو گے اور آپ کو ایڈمیشن ہو جائے گا اور کچھ لوگوں کا لگتا ہے کہ شاید ابھی سبتمبر میں اپلائے ہوگا تو ہم جنوری میں چائنا بیٹھ رہا ہوں گے یہ بھی بلکل نہیں ہونے والا ٹھیک ہے اب جو ہے یہ ٹونٹی ٹونٹی ٹری آگاست چاہتا ہے ٹھیک ہے ابھی سبتمبر میں یونیورسٹیز اوپن ہونی ہے سبتمبر اکتوبر نومبر دسمبر یہ فور منٹس جنے ہو ہیں یہ ہم نے اپلائے کے پروسیجرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے اپلائے کرنا ہے then آپ کے داکومنٹس یونیورسٹی اسیس کرے گی سب کچھ یہ کرے گی ٹھیک ہے آپ کے داکومنٹس ہوکے ہیں وہ نیکس پروسیس پہ جائیں گے آپ کا انٹرویو ہوگا سارا کچھ ہوگا آپ کا ریزلٹ آئے گا اگر آپ سکولرشپ آویل کر لیتے ہیں آپ کا ریزلٹ آئے گا نیکسٹ جولائی میں جولائی ٹونٹی ٹونٹی ٹوٹی ٹھیک ہے آپ کا سبتمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹور sessions کے لئے admission ہوگا اور پہلے کچھ یونیورسٹیز پہلے جو ٹونٹی ٹونٹی ٹو سے پہلے جو ٹائم تھا لاست year چینج ہوئے جنوری سے ٹھائٹی فرسٹ مارچ تک جو تھا وہ ٹائم ہوتا تھا صحیح ہوگیا اب جو ہے ہر یونیورسٹری کا موسٹی آپ فکس ٹائم نہیں بتا سکتے اب جو ہے نومبر سپتمبر کے میڈ میں یا سپتمبر کے انڈ پر سٹارٹ ہو جاتے ہیں اب ٹو دسمبر اینڈ یا اب ٹو جنوری میڈ یا فروری میڈ یا آپ کہہ سکتے ہیں ٹائٹی فرسٹ مارچ یہ ڈیفرنٹ یونیورسٹری کی ڈیفرنٹ ٹائمنگز ہو گئی ہیں ٹھیک ہے صحیح اور کلاسیز جہاں سٹارٹ ہوں گے پھر آپ کی اوپر سکینڈ میں یا سپتمبر کے سٹارٹ میں سپتمبر سپتمبر ٹونٹی ٹونٹی اپنے پہنچنا ہے اب اب ایک سٹوڈنٹ ہے وہ ہمارے طرح اپلائے گی رہتا ہے ہماری ہیلپ لے کے بارکزمپل اس کو ہمیں دو تین مہینے لگیں کہ ایکسیپٹنس لینے کے لیے اس کے بعد ہم اس اس کا جس طرح آپ نے بتایا اور اس کا akkorی مارچ میں ہم اس کا یونیورسٹری کا پلائے کریں گے سکولشیپ وغیرہ نے ہم نے着ی مارچ میں نہیں ہم نے پلائے دسمبر سے پہلے پہلے کن strong میڈیا پر فربری میں جاتی ہی ہم نے دسمبر سے پہلے پہلے موسٹی یونیورسٹری میں جہاں اب آسٹی ٹونٹی تری سے لازچ چینج ہو گیا ہے ہم نے اس سے پہلے پہلے ہم نےποιائے کرنا ہے ٹھیک ہے صحیح ہو گیا اور اس کا márچ کے انڈ پہ سوری میں یہاں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بہت جو پہلے ہوتا تھا نا آپ کووڈ سے پہلے لے رہے کووڈ میں تو ایڈمیشن ہوئے ہیں آئے نہیں سٹونٹ آئے جو کووڈ میں یا کووڈ سے پہلے ہوتا تھا اس میں آپ نے ایکسیپٹنس لے لی ہے آپ کے باس ایکسیپٹنس ہے آپ کے مدلب 95% چانسز آپ کا ایڈمیشن کنفرم ٹھیک ہے سہی ہے اب جو ہے اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ یہ کہتے تھے ایکسیپٹنس ہو گئی پکا ہے سٹونٹ ہو جائے گا یونیورسٹی نے ڈاکومنٹس اکسیس کر لیے ان کے پاس فولی انہوں نے ویریفائیڈ کر دیئے سب کچھ ہو گیا اگر ان کی طرف سے اوکے ہو گیا تو گورنمنٹ سکولرشپ پکی ہے لگ جائے گی اب یہ سین نہیں ہے اب آپ اونلی جو ہے اپلائی کرتے ہو آپ کو جب تک آپ کا جو ہے ایڈمیشن نوٹس اور جی ڈی 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 ڈو 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 فارم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کا جو ہے سکولرشپ جو ہے وہ کنفرم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یا کیا ہے کیونکہ اب بہت سٹرٹنس ہو گی ہے یہ اپنا بہت انہوں نے کرائیٹیریا اپنا بہت زیادہ چینج کر دیا پہلے تو کہتے تھے ایکسپٹنس لیٹر مل گیا ایڈمیشن کنفرم ہے یونیورسٹی نے فارورڈ کرتی ہے ایڈمیشن کنفرم بٹ اب ایسا نہیں ہے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں اب لاسٹ یر جس یونیورسٹی میں میں ہوں جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا تب انہوں نے 112 سٹوننٹس انرول کیے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یونیورسٹی کا نام ہے خواچوں گی یونیورسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی ٹاپ ہنڈرڈ یونیورسٹیز میں ہی آ رہتی ہے ٹاپ ہنڈرڈ میں ہے شاید چائنہ کی اور ٹاپ ورلڈ کی جو ہے وہ ای ٹھنگ سو ٹو ہفٹی کے یا ٹو ہنڈرڈ کے انڈر انڈر آتی ہے یہاں پہ ایک اور بات میں کلیر کر دے لوگوں کو لوگوں کو لگتا ہے کہ جب چائنہ کی یونیورسٹیز ہیں نا وہ کوئی دنیا کی تھکی ہوئی ترین رینکنگ کی یونیورسٹیز ہیں تو آپ جب اٹلی میں آئیں گے نا تو اٹلی اگر آپ پندرہ یونیورسٹیز کو چیک کریں گے نا تو ادھر نائنٹی پرسٹ پروبیلٹی ہے کہ ان کی رینکنگ چائنیز وڑی یونیورسٹیز سے کم ہو چائنہ کی یونیورسٹیز بہت ہائی رینکت ہوتی ہیں اور بہت بہتر ریسیلز ہوتی ہیں اگر اس میں اگر آپ سکرین شیئر کر سکتے ہیں یہاں سرچ کریں سر کیو ایس رینکنگ آپ ٹاپ ہنڈرڈ میں اٹلیس میرے چاہل سے سب سے پہلے آتی ہے فودان یونیورسٹی آتی ہے اس کے بعد شنگائی جاؤ تھانگ بھی آتی ہے ٹاپ ہنڈرڈ میں اور آپ کے بعد اس کے بعد آتی ہے شنگائی کی ایک اور یونیورسٹی ہے ایک بیجنگ آتی ہے ٹاپ پے پیکنگ یونیورسٹی پیکنگ تو میرے چاہل سے ٹاپ ٹین میں ہے پیکنگ یونیورسٹی یہاں پہ آپ اگر سکرین شیئر کر سکتے ہیں تو یہ ذرا کیو ایس رینکنگ ہو لیں چائنا کی یونیورسٹی لوگ کہتے ہیں تھکڑ ہے بٹ یہ کیامریز یونیورسٹی اور ان سب کے مقابلے میں یہ برابر ہیں یونیورسٹی یہ پیکنگ کی بھی ایک پرانی والی رینکنگ میرے پاس ہے تو یہ اسی میں سیونٹین پہ آ رہی ہے اور اس کے علاوہ ٹوانٹی ٹوانٹی سی میں اس کی رینکنگ اوپر ہوئی زین جانگ یونیورسٹی ہے فورٹی فور رینکنگ ہے پانچ تو چائنا کی ہیں پانچے میں ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری کی اوپن کر رہا ہوں میرے خواہد سے اس سال ان کی پیکنگ یونیورسٹی ہوئی ہے ٹاپ پہ ہوئی ہے تھوڑی سی یہ تو ہمارے ہوکے ہیں جو ہم نے دیکھنے تھے جو میرے ذہن میں تھے اب جس طرح کچھ لوگوں کے کوسٹن جائے بھی ہوتا ہے ان کو جینا آبویسلی آئیٹس کی تو ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہاں پڑا مجھے کلیر کیا تھا اور میں نے سب لوگوں کو کہا جی اس میں کچھ یونیورسٹیز میں تین چار یونیورسٹیز ہیں ان میں ہے آئیٹس کی ریکوائرمنٹ انگلیش میجر میں اپلائی کرنے کے لیے میں اگر آپ انگلیش لینگویج انسٹرکشنز آف لینگویج انگلیش کرنا چاہتے ہیں اس میں کچھ تین چار یونیورسٹیز ہیں جو آئیٹس مانگتی ہیں ورنہ موسلی انگلیش پروفیانسی جو آپ کو یونیورسٹی پروائیڈ کرتی ہے اس پہ آپ کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی کا سی جی پہ 2.5 سے بھی کم ہے کیا اس کو یہاں پہ رسک لینا چاہیے یا نہیں آئی کیونکہ بہت سے جگہوں پر ایکس ایکٹی میں تو یہی جیس کروں گا وہ پنگا نہ ہی لے کیونکہ آپ کو پتہ 2.5 سے بلو کچھ یونیورسٹیز پاکستان میں بھی اس کو پاس کریے نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے صحیح ہے مطلب وہ ٹائمز آیا کہنے والی بات ہے یہاں پہ کیونکہ ہو جاتا ہے ہم دیکھیں میں آپ کو وہی بات بتائی میں نے بابی ہم چانس لے سکتے اس کے ڈاکومنٹس اس کی جو ہے ہم سٹیڈی پلین سی وی ہم اس کی سٹرونگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اپلائی کر سکتے ہیں چانس کسی بھی انسان کو چانس اپنا میس نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپرچونٹی وہ ہی بھی اس کو چانس ملتا ہے وہ اپلائی مست کرے ٹھیک ہے نوان بھائی اب نا میں کچھ کسٹنز لوں گا چیٹ میں آڈینس ٹھیک ہے اب آپ لوگ جتنی بھی آڈینس مجھے چیٹ میں کسٹن سینڈ کریں تاکہ میں اس میں سے جو مجھے جنرل کسٹنز کریں جو میں پوچھ چکا ہوں ٹھیک ہے لیکن اور مجھ سے فیلڈ کا کسٹن نہ اگر آپ کے نولیج کے مطابق جو بہتر ہو سکتا جواب دیجئے مجھے ٹھیک ہے اچھا جی اب ایک کوسٹن یہ ہے کہ اگر کسی کا گیپ ہے اس کے بعد کچھ سال کا گیپ ہے تو وہ اکسیپٹیبل ہوتا ہے چائنہ میں یا کس طرح اس کو کور کیا جا سکتا ہے وہ سکتا ہے اس میں وہ لاسٹ جو اس نے تین یئرز کا گیپ اس میں ڈیوریشن میں شو کر دے کہ میں ان 3 یرز میں جو ہے وہ اپنی سی بی میں مینشن کر دے ان 3 یرز میں میں یہ جو ہے میرا ورک اکسپینینس ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ ڈیپینڈ ٹونٹی 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 ون میں اس کا 2 یرز کا گیپ آ رہا ہے درمیان اور ایک جو سٹوڈنٹ ہے وہ ریسنٹ گریجویٹ ہو گیا ہے اس کا کوئی گیپ نہیں پروفیسر جو ہے جب یونیورسٹی پوچھے گی آپ کس سٹوڈنٹ کو پریفر کریں گے تو پریفر جو ہے وہ پریفر کرے گا آپ کے ریسنٹ گریجویٹ ہو سٹوڈنٹ کو بلکل یہ تو یورپ میں بھی ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی ایک دن چھوٹا ہے تو ایک دن چھوٹے والے کو پریفر کرتے ہیں تو بات کی بات ایج کا بھی فیکٹر کاؤ ہوتا ہے بلکل بلکل اس پہ بے شک آپ کی پبلکیشن دوسرے بندے کی زیادہ ہیں بٹ وہ ریسنٹ گریجویٹ ہونے والے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ اس کے پاس نالیج زیادہ ہوگا کیونکہ یہ ریسنٹ گریجویٹ ہو ہے ابھی ابھی پڑھ گیا اس نے ورک نہیں کیا ہوا یہ بھاگے گا نہیں کیونکہ اس لئے پریفر کرتے ہیں اور جس کے پاس پبلکیشن پاکستان میں بیچلر پبلکیشن نہیں ہوتی تو اس کا کتنا ایک پڑتا ہے ماسٹر کے اپلکیشن میں اپلکیشن اب اپلکیشن تو پڑھے گا ظاہری بات ہے یہ پبلکیشن میٹر کرتی ہیں اٹلیسٹ ایک پبلکیشن تو ہوتی ہے نا تھیسز جس پہ کر رہے ہیں اس پہ پبلکیشن تو اس بندے کی ہو گی بیچلر میں نہیں نہیں ہے تو کوئی میٹر نہیں ہے وہ اپنی تھیسز کا اس کو اچھی طرح ایکس پیر دے کہ میں تھیسز میں یہ کام کی ہے سی وی میں تھیسز میں یہ کام ہے میں اس پہ کام کی ہے یہ میرا کام تھا میں یہ ایک پیر کی تھی ہے کورس ورک آپ کا مارسٹرز میں فرسٹ یر میں موسٹ لی کمپلیٹ ہو جاتا ہے پی ایش دی میں تو فرس سکس منس میں فرس سمیسٹر میں کمپلیٹ ہو جاتا کیونکہ دو دن 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 مارسٹرز میں یہ آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فیلڈ میں کہتا ہوں چائنہ سے زیادہ سیف کنٹری کوئی نہیں ہے گلز کے لیے بھی اور بوائز کے لیے بہتر ہو جاتا ہے کہ ہم ہجاب پاکستان اور موسٹری لڑکیاں ہجاب بھی کرتی ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ ہجاب تھوڑا سا یہاں پر ڈیفرنٹ لگتا ہے اگر ایساب سے میں پوچھ رہا تھا کہ اس طرح کا ایشو نہیں آتا نہیں میں اس میں آپ اپن لیے بتاتا ہوں اب آپ کو ایک چیز میں آپ بتاتا ہوں اس میں آپ چاہے آپ پہ depend کرتا ہے جب آپ یہاں چائنیز کی رنگینیاں اور چائنیز کے محول اور آپ جب آپ دیکھیں گے آپ کے لیے کوئی یونیورسٹی کی طرف سے سٹی ٹھیک نہیں ہے آپ یہ کرو نہ کرو کوئی آپ سے کچھ نہیں کہے گا آپ کرنا چاہتے ہو آپ کرو آپ نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کے دل کی مرضی ہے آپ جواب دے ہو آپ نے اللہ کو جواب دی رہے اور کسی کو آپ نے کچھ نہیں کرنا میں بتاتا ہوں اب یہاں فیملیز ہیں آپ کو پتہ ہے جو ہمارے پاکستان میں کچھ یہاں پتھان بھائی بھی ہوں گے پتھان یہ خیبر پکتون خواہ سے غلص بھی ہوں گی پنجابی ہم تھوڑا سا کر جاتے ہیں لیکن یہاں جو پتھان فیملیز ہیں وہ تو فل برکہ وغیرہ کرتی ہیں گاؤن وغیرہ پہنتی ہیں اور وہ باہر ایسے پھر دی ہیں ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہوگیا اچھا جی ہم جوب تو نہیں کر سکتے چائنہ میں دیورنگ ماسٹرز یہ تو مجھے پتہ اللہ نہیں ہے آپ جوب نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی جوب ملتی ہے ماسٹرز کمپلیٹ ہونے کے بعد تو وہ آپ وہ چانسز ہوتے ہیں پہلے ہوتا تھا کہ آپ پروفیسر نہیں ہو رہا یا آپ کو تنگ کر رہا آپ انٹرنیشنل آفیس کو کہیں جی میں پروفیسر نہیں پروفیسر بھی اگر اگری ہو کہ ٹھیک ہے میں سٹوڈنٹ کو ٹرانسفر کرتا آگے بھی جس پروفیسر کے پاس آپ جا میڈیکل فیلڈ کے ہیں اور آپ کہیں میں انجینیش فیلڈ میں مارسٹرز کرنے ایسے پوسیبل نہیں ہے نہیں اس طرح ہوتا کچھ لوگ کار ہوتے ہیں میں نے یہاں پہ دیکھ آپ کو آفر ہو جاتی ہے لیکن کوئی انٹر ریلیٹیڈ فیلڈ ہے کوئی مایکرو کار ہے تو وہ مجھے کوئی بائیو کمیسٹری میں مل جائے یا بائیو ٹکنالوجی کار ہے وہ تھوڑا سویچ کار لیتا ہے اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ملتی جلتی فیلڈ ہے آپ پی ایس ڈی میں کہیں اور سے مل ری ہے ریسرچ اس پروفیسر کی اور آپ جا سکتے ہیں آپ دیورنگ ماسٹر دیورنگ ماسٹر آپ سکولرشپ کے انڈر ہیں آپ دوسری یونیویسٹری میں سیم سکولرشپ پہ اپلائی نہیں کر سکتے سوئی ہے یہاں پہ ایک کوسٹن ہے کہ جب ہم کسی کا کریں گے اور ہم اس کا اپلائی کریں گے سی اپلائی سکولرشپ میں جو سکولرشپ جو ہے اس میں ہم اپلائی کر سکتے ہیں پہلے ہم انلیمیٹیڈ تھے تونٹی نائیٹین کے باد ہم اپلائی سکتے تھے اب اپلائی سکتے سکتے ہیں بس اس کے ساتھ ہم دوسری سکولرشپ بھی آجاتی ہیں پھر ہم اس کو کنسی کر لیتے چائنیز لینگویج کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں یہ بھی کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں سیف انگلیش لینگویج جو ماسٹرز اور پی ایس ڈی ہوتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کے میں ایک اور بر کلیر کر دوں جب آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ انگلیش میجر میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں انگلیش میجر میں آپ نے پاکستان سے دو ڈاکومنٹ دینے ہے انگلیش پر اکشنسی جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہیں یہاں آکے آپ نے ماسٹرز اور پی ایس ڈی کلیر ہونے پہلے پہلے ایچ ایس 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 کلیر ایس 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 دیو باقی لوگ انگل ہوتے ہیں تو اگر میں نے آپ کسی کو ریپیٹ کرتے ہوئے دیکھا تو سوری ٹو سی میں اسے ریموف کر دوں گا میٹنگ سے کیونکہ پہلے بھی میں اوری کچھ لوگوں کو ریموف کر چکا ہوں تو یہ آپ لوگوں کو اٹلیس میرے سیشنز میں آتا ہوئے ان چیزوں کا بتا ہونا چاہیے کہ یہ ہر بھی ایک اور ہیں تو تھوڑے سے جوانا میرے رولز پولر کر لیا کریں اور کچھ لوگوں نے بعد میں جوان کی ہے تو آپ اس کی ریکارڈنگ بعد میں دیکھ کے کر سکتے ہیں اب ایک آپ کی وجہ سے جو ہے باقی لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا میں ٹھیک ہے کہ آپ نے وہ پوچھا ہے جو ریڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں یا نومان بھائی نے ڈسکس کر لیا ٹھیک ہے تو کارنلی یہ ریپیٹ نہ کیجئے کہ آپ جو بھی ریپیٹ کرے گا میں اسے ریموف کر دوں گا کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے یہ کام کیا ٹھیک ہے اچھا جی میں نیکس پوچھن کو دیکھتا ہوں پھر اس حساب سے آپ سے پوچھتا ہوں جی ریلیونٹ ایکسپیڈینس آپ کو سپورٹ کرے گا اس چیز کو میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہوئی ہے یہ بات اور اگر آپ کی نسبت اگر یہ اور ہوگا فریش تو اسے پریفر کیا جائے گا ہاں جی ریسرچ پروپوزل وغیرہ آپ نے خود بنانا ہے سیوی بھی آپ نے خود بنانی ہے ریسرچ پروپوزل بھی آپ نے خود بنانا ہے کیونکہ آپ نے جا کے کام کرنا ہے اور ہم جو ہے اس سے الیلیکٹر آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارا بیسک کام ہے ہاں اگر آپ نہیں بنائیں گے آپ نے اس کی سرویسز لینی ہے تو اس میں آپ کو بنانے میں اس کے سرویسز ہوں گی اوپیسلی کیونکہ آپ ایک پورا ک کام نہیں کر رہے تو وہ آپ کو پروائیڈ کی جا سکتی ہیں لیکن جو بیسکلی ہمارا کام ہے آپ کے آپ کے پروفائل کے حساب سے پروفیسرز کو ڈھونڈنا ان کی ایمیلز کرنا اور ان سے ایکسپٹنس لینا اور بعد میں جو سارا پوسیجر ہے وہ کر کے دینا ٹھیک ہے اس سے الیلیٹڈ جو دیکھتا ہوں اگر مجھے کچھ اور پوسیجن ملے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میرے ایک دو خود کے پوسیجنز ہم وہ کر کے پھر ہم وائلڈ اپ کرتے ہیں سیشن ٹھیک ہے ہاں جی چائنہ میں صرف ستمبر انٹیک ہوتی ہے اچھا جی اگر لو سی جی پی کے ساتھ پبلیگیشن ہو تو بڑھ جاتی ہے فرکزمپ لو سی جی پی سے یہ بھی بڑھا دوسکتا ہے ٹو پائنٹ ایٹ یا ٹو پائنٹ نائی سی جی پی ہو یہ بھی میٹر کرتے ہیں یہ بھی میٹر کرتے ہیں وہاں بھئی پبلیگیشنز کتنی ہے اور اس میں آپ کے کس آرثر پہ پبلیگیشن ٹھیک ہے یہاں چائنہ میں موسٹلی جو ہے فرسٹ فور آرثرز کو یہ پریفر کرتے ہیں کہ جو آپ کی پبلیگیشن فرسٹ فور آرثر میں ہے وہ ہمیں سممیٹ کر کے جنرل وہ ہمیں جو ہے وہ سممیٹ کروائیں ٹھیک ہے یہ میرے خیال سے تو آرڈینس کی طرح سے جتنی قویسٹنز تھے وہ میں نے کور کائلی ہیں اچھا اس کے علاوہ بھی آپ کی کھکی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو جب میں نے آپ سے پوچھی اور آپ بتانا جا رہے ہوں وہ آپ دو تین میل میں ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کی ریکارڈین سٹاک کر دوں گا اس میں یہ ہے پاکستان میں جو ہے میں نے کچھ پیپرز دیکھے ہیں اس میں ایک پیپر میں دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ آرثر ہے اور آپ بیٹھے ہیں تیرمیں چود میں پہ وہ پیپر ایکسپٹ نہیں ہے میں نے وہ کلیر کر دیا فرسٹ فور آرثرز میں جو پیپر ہوں گے وہ پریفر کیا جائے گا آپ کا پیپر ہاں جو وہ تو اوویسلی پانچھے آرثرز کے بعد تو اگر آپ کا ساتھوے نمبر پر بھی یہ ہے تو مجھے تو وہ بھی لگتا ہے کہ آپ کا سی لیے نام ڈالا ہوا ہے کہ آپ انہوں نے کہا ہے میرا نام ایڈ کر دیں یا تو پیپر کو دیکھ کے اپنے چاہتے ہیں جب ایک کو دے دیتے ہیں وہ جب ایک کو دے دیتے ہیں پھر وہ باقیوں کی میل جو ہے وہ ریسیو کرنا پھر ٹھیک ہے ہم نے آر ایڈی ایک کو دے دی ہم باقیوں کو نہیں دیں گے وہ پھر کچھ پروفیسرز ایسے بھی کر دیتے ہیں اچھا یہاں پہ میں ایک چیز کلیر کر دوں کچھ ایسی فیل ضرور ہوتی ہیں جہاں پہ میں نے تیس تیس لوگ بھی دیکھے ہیں پیپر کے اوثر لیکن یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کے ریسرچ کس چائب کی ہے کچھ ایسی ریسرچ ہوتی ہے کہ وہ چار لوگ نہیں کر سکتے یا ایک بڑے لیول کا جس طرح کوئی پروڈیکٹ ہوتا ہے کینسر والے یا اس طرح کی کچھ ایسے میں نے دیکھا ہمارے پیپر جس میں آپ کو تھرٹی پورٹی لوگ بھی ملیں گے تو آئی ٹھنک سوس میں وہ لوگ کاؤنٹ ہوتے ہوں گے کیونکہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن جنرلی جس طرح اہم ریسرچ پیپر ہوتے ہیں ہمارے جی نیورسٹیز میں اس میں اتنا کام نہیں ہوتا کہ آپ اس میں آٹھ لوگوں اور آپ نے اس میں اپنا آٹھا نام لکھایا اور پھر آپ اسے جنرل یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس کی آپ کی اس پبلکیشن کو اسی طرح کیٹ کیا جائے گا جی میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں بھائی آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا آپ نے بھی سرچ کیا جو ٹاپ کا جنرل ہے جس کا امپیکٹ فیکٹر سب سے زیادہ ہے ٹو ہنڈرڈ پلاس ٹری ہنڈرڈ پلاس ایسا ہے وہ کینسر کا جنرل ہے ٹھیک ہے اس میں اب یہ آ جاتا ہے اب کینسر میں اب آپ کا جو ہے اگر ایک پرفیسر کو جو ہے نا وہ پروجیکٹ ملا ہے وہ اب اپنے اس کے انڈر جو ہے وہ ٹیم آ جاتی ہے ایک فول ٹھیک ہے جو سٹوڈنٹ تو ایک سپریٹ چیز ہے اس کی اپنی جو ایک پروجیکٹ اس کو مل ہے اس کی اپنی ٹیم بھی پھر ہوگی نا تو وہ اس کے انڈر پھر اگر ایک پرفیسر ہے اس کے انڈر دو اسوسیٹ آ جیں گے دو اسسٹنٹ آ جیں گے اس کی جو وہ پھر ٹیم ہوتی ہے نا وہ پھر سب ٹیم کو مینشن کرتا ہے ہاں جی بلکل اسی ہے اب جس طرح میری بھی پی ایس ڈی چال لی ہے جس طرح پی ایس ڈی چال لی ہے میں اکیلا کام نہیں کر رہا اپنے پروجیکٹ پر میرے ساتھ پوزوک ہیں میرے ساتھ ایک کو سپروائزر ہے سپروائزر ہے تو پانچ لوگ تو ہم بھی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جو واقعی کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کا کام کیس طرح کیا یا پبلکیشن کیس طرح کیا تو اس حساب سے فرق پڑتا ہے اس چیز کا ٹھیک ہے جی نوان بھئی بہت شکریہ یہ میرے خیال سے کافی ہیلپفل ثابت ہوگی ریکارڈنگ بھی کچھ لوگوں کے لیے باقی جو میرے قویسٹنز تھے وہ میں نے کائلی ہیں اور آورڈینس کی طرف سے جو مجھے ریسیب ہوں ہیں میسجز میں قویسٹنز وہ ہم کائلی ہیں وہ بھی میں نے ڈسکس تو انشاءاللہ جو لوگ انٹرسٹیڈ ہوں گے وہ ہمیں پتا چاہ جائے گا اور جنرل ہی اگر کئی خود بھی کہنا چاہتا ہے تو ان کو جنرل ہم نے اوور اپنی سی وی پروپیر کرنی ہے میسج پروپوزل بنانے اپنے بیکگرانڈ کے حساب سے اور پھر آپ نے چینیز یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ ای میل سٹیک کرنی ہے پروفیسرز کی ان کی پروفائل کے حساب سے اپنے میسج پروپوزل کو موڈیفائی کر کے آپ نے ان سے ایکسیپٹنس لینی ہے اب یہ ایزی پروسیس نہیں ہے کہ آپ آج سے یہ کام شروع کریں گے دو دن میں پروپوزل بنائیں گے اور آپ کو ایکسیپٹنس مجھے گی اس میں آپ کے پاس ٹائ ہے لیکن یہ مہنت والا کام ہے آپ کو بہت زیادہ پروفیسرز کو ای میل بھی سینٹ کرنی پڑیں گی اور اچھے طریقے سے پروپوزلز بنا کے سب کچھ سینٹ کرنی پڑیں گے اتر وائز آپ کو سیکنڈس نہیں ملے گی اور یہ آپ کا فرس ٹیپ ہے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے ایڈمیشن سکولوجی اور پھر ویزا ٹھیک ہے تو آپ نے اس فرس ٹیپ کو اپنے کو کمپلیٹ کرنا ہے دسمبر سے پہلے پہلے اتر وائز جو ہنا آپ بہت لیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے ان لوگوں کے لیے بتایا جو مطلب نہیں افورڈ کر سکتے یا جو سمجھتے ہیں ہم خود کریں گے تاکہ ان کو بھی ایک آور ویو مل جائے ایک چیز کا ٹھیک ہے جو جتنا کچھ میں نے بتایا ہے نوان بھئی ٹھیک ہے اس میں کچھ میں نے جی 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 ٹھیک ٹھیک بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی چلیں آج کا سیشن ہم وائلڈ اپ کرتے ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں میرے انسٹاگرام کو آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر کونٹیکٹ بگرہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور کسٹنز ہوں گے تو میں جب جی ریکارڈنگ اپلوڈ کروں گا تو اس کے ڈسکرپشن اور کسٹنز کو بھی جو ایڈ کرتا جاؤں گا سر سے پوچھ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نوان بھائی جی انش ٹھیک ہے جی انشاء اللہ کسٹنز کی جی انشاء اللہ خی کی اینشاء ڈسکرپشن